بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آڈو کے پودوں پر اس وقت سپریے کا ٹائم اس کا تقریباً بلکل پیک پہ ہے جس کو ہم ڈارمنٹ سپریے کہتے ہیں ڈارمنٹ سپریے کا کیا مطلب ہے بلکل پیچھ جب آڈو کی ابھی ان کی پوری طرح کھلی نہیں دی کیا تو اس پر ہم ڈارمنٹ سپریے کرتے ہیں کے ساتھ میں فنجی سائڈ مکس کردھ لی جس کا یہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ابھی جب یہ ان کے پول کھلیں گے اور ان کی نیوز کھلیں گے تو اس پہ فوراں جو ہے تو اس کے بعد ایفرٹس کا آٹیک شروع ہو جاتا ہے اور جب ایفرٹس کا آٹیک شروع جاتا ہے اس وقت کلاورل بھی کھلے ہوتے ہیں تو اس دوران پر ہم بالکل بھی سپری نہیں کر سکتے وجہ ہی ہوتی ہے اگر ایک دفعہ پول کھل جائیں اور اس پہ ہم سپری کر لیں تو اس پہ جو فرٹلائزیشن ہوتی ہے پولوں میں وہ نہیں ہوتی اور آپ کی جو پودے ہیں وہ جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ نہیں ڈیولپ کریں گے اس پہ فروٹ نہیں لگیں گے کیونکہ فلاورنگ کے ٹائم پہ جو ہے آپ کسی بھی پودے پہ جو ہے وہ آپ سپری نہیں کر سکتے اور اگر ابھی اس وقت ہم سپری نہ کرنے اور اس کی پول کھل جائیں تو اس کے فورن ہی اس کے ساتھ ہی جو ہے ایفٹس کا انتہائی شدید حملہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ پھر ڈارمنٹ سپری جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں ڈارمنٹ سپری جو ہے اس وقت اس سٹیج میں ہم کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو ایفٹس کا اٹیک ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی چونکہ آلڑی پودے پہ سپری ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایفٹ جو ہے وہ اسے کنٹرول ہو جاتے ہیں تو ڈارمنٹ سپری جو ہے وہ نارمالی چونکہ پروننگ ہم نے کی ہوتی ہے دسمبر میں تو جنوری کے انڈ میں یا فیبریوری کے سٹارٹ میں جو ہے وہ ہم ڈارمنٹ سپری جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے ادروائی جو آپ کے پودے پر ایفٹس کا انتہائی شدید حملہ ہوگا اور اس کی جو لیوز ہیں وہ بلکل مڑ جائیں گے کرلی ہو جائیں گے اور فلاورز جو ہیں وہ بھی اس طرح ڈروپنگ ہو جائے گی اور آپ کے پودے کے جو فروٹ ہے وہ انتہائی متاثر ہوں گے اس پر فروٹ کام آئے گے ان کا سائز جو ہے وہ چھوٹا رہ جائے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ ابھی جو یہ سٹیج ہے پیچ کے آڑو کے پودوں کا اس وقت آپ جو ہے اس کی ڈارمنٹ سپری جو ہے وہ آپ کر لینی چاہیے یہ لازمی ہے ورنہ آپ کے جو پاہ کے پھول جو ہے یا پھل جو ہے وہ انتہائی شدید طور پر وہ متاثر ہوں گے اور ان کے فروٹ سائز بھی کم ہوگا اور ان کے پتے جو ہے وہ ٹوٹلی مر جائیں گے پودے جو ہے وہ خراک نہیں بنا سکے گا اور پودے جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے موسیقی